امام مالک نے خبر دی انہیں ابو بگر کے مولا سمی نے انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کیا ہے گویا عذاب کا ایک ٹکڑا ہے آدمی کے نیند کھانے پینے سب میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اس لیے جب مسافر اپنا کام پورا کر لے تو اسے جلد گھر واپس آ جانا چاہیے صحیح بخاری حدیث عمر 3001 امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں سواری کے لیے دے دیا پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی گھوڑا فروخت ہو رہا ہے انہوں نے چاہا کہ اسے خرید لیں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اب تم اسے نہ خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ پھیرو صحیح بخاری حدیث نمبر 3002 امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے راستے میں ایک گھوڑا سواری کے لیے دیا اور جسے دیا تھا وہ اسے بیچنے لگا یا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس نے اسے بلکل کمزور کر دیا تھا اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے واپس خرید لوں مجھے یہ خیال تھا کہ وہ شخص سستے داموں پر اسے بیچ دے گا میں نے اس کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ گھوڑا تمہیں ایک درہم میں مل جائے پھر بھی اسے نہ خریدنا کیونکہ اپنے ہی صدقے کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قائے خود ہی چاٹتا ہے صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار تین حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو العباس شاعر سے سنا ابو العباس شاعر ہونے کے ساتھ روایت حدیث میں بھی سقا اور قابل اعتماد تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی آپ نے ان سے دریافت سرمایا کیا تمہارے ماباب زدنا ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہی میں جہاد کرو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عبی بکر نے انہیں عباد بن تمیم نے اور انہیں ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ وہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے عبداللہ بن عبی بکر بن حضم راوی حدیث نے کہا میرا خیال ہے ابو بشیر نے کہا لوگ اپنی خوابگاہوں میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس شخص کے اونٹ کی گردن میں تانت کا گنڈا ہو یا یوں فرمایا کہ جو گنڈا ہار ہو وہ اسے کاٹھ ڈالے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے ابو معبد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے اور کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم نہ ہو اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلا جہاد میں اپنا نام لکھوا دیا ہے اور ادھر میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو بھی جا اور اپنی بیوی کو حج کرالا صحیح بخاری حدیث نمبر 3006 عمرو بن دینار نے بیان کیا صفیان نے یہ حدیث عمرو بن دینار سے دو مرتبہ سنی تھی انہوں نے بیان کیا کہ مجھے حسن بن محمد نے خبر دی کہا کہ مجھے عبداللہ بن نبی رافع نے خبر دی کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو ایک محمد پر بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ روزہ خاج جو مدینہ سے بارہ میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے پر پہنچ جاؤ تو وہاں ایک بڑیہ عورت تمہیں اونٹ پر سوار ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہوگا تم لوگ اس سے وہ خط لے لینا ہم روانہ ہوئے اور ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لیے جا رہے تھے آخر ہم روزہ خاخ پر پہنچ گئے اور وہاں واقعی ایک بڑی عورت موجود تھی جو اونٹ پر سوار تھی ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں لیکن جب ہم نے اسے دھمکی دی کہ اگر تُو نے خط نہ نکالا تو تمہارے کپڑے ہم خود اتار دیں گے اس پر اس نے اپنی گنی ہوئی چوٹی کے اندر سے خط نکال کر دیا اور ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے نبی بلتا کی طرف سے مشرقین مکہ کے چند آدمیوں کی طرف اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بھیدوں کی خبر دی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاتب یہ کیا واقعہ ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں اجلت سے کام نہ لیجئے میری حیثیت مکہ میں یہ تھی کہ قریش کے ساتھ میں نے رہنا سہنا اختیار کر لیا تھا ان سے رشتہ نہ تھا میرا کچھ بھی نہ تھا آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی تو مکہ میں سب کی رشتہ داری ہے اور مکہ والے اسی وجہ سے ان کے عزیزوں کی اور ان کے مالوں کی حفاظت و حمایت کریں گے مگر مکہ والوں کے ساتھ میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے اس لیے میں نے سوچا کہ ان پر کوئی احسان کر دوں جس سے اثر لے کر وہ میرے بھی عزیزوں کی مکہ میں حفاظت کریں میں نے یہ کام کفریہ ارتداد کی وجہ سے ہرگز نہیں کیا ہے اور نہ اسلام کے بعد کفر سے خوش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ حاتب نے سچ کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں اس منافق کا سر اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑے ہیں اور تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ مجاہدینِ بدر کے احوال موت تک کے پہلے ہی سے جانتا تھا اور وہ خود ہی فرما چکا ہے کہ تم جو چاہو کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں صفیان بن آئینہ نے کہا کہ حدیث کی یہ سند بھی کتنی عمدہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3007 قبل آئینہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی سے قیدی مشرقینِ مکہ لائے گئے جن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے قمیس تلاش کروائی وہ لمبے قد کے تھے اس لئے عبداللہ بن عبی منافق کی قمیس ہی ان کے بدن پر آسکی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ قمیس پہنا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبی کی موت کے بعد اپنی قمیس اتار کر اسے پہنائی تھی ابن آئینہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کا احسان تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اسے ادا کر دیں صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار آٹھ سحل بن سعاد انساری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلامی چھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اسلامی فتح حاصل ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتے ہیں رات بھر سب صحابہ کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ دیکھئے کہ کسے جھنڈا ملتا ہے جب صبح ہوئی تو ہر شخص امیدوار تھا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت سرمایا کہ علی کہاں ہے عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور اس سے انہیں صحت ہو گئی کسی قسم کی بھی تکلیف باقی نہ رہی پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو جھنڈا عطا فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک نہ لڑوں جب تک یہ ہمارے ہی جیسے یعنی مسلمان نہ ہو جائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی یوں ہی چلا جا جب ان کی سرحد میں اترے تو انہیں اسلام کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ اسلام کے ناتے ان پر کون کون سے کام ضروری ہیں خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی مسلمان کر دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث 3009 شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کو تعجب ہوگا جو جنت میں داخل ہوں گے حالانکہ دنیا میں اپنے کفر کی وجہ سے وہ بیڑیوں میں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 30010 ابو بردہ نے بیان کیا انہوں نے اپنے والد ابو موسیٰ آشاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جنہیں دگنا ثواب ملتا ہے اول وہ شخص جس کی کوئی لونڈی ہو وہ اسے تعلیم دے اور تعلیم دینے میں اچھا طریقہ اختیار کرے اسے عدب سکھائے اور اس میں اچھے طریقے سے کام لے پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوہرہ آجر ملے گا دوسرا وہ مومن جو اہل کتاب میں سے ہو کہ پہلے اپنے نبی پر ایمان لائیا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیا تو اسے بھی دوہرہ آجر ملے گا تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے آقا کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے اس کے بعد شاوی راوی حدیث نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ حدیث بلا کسی محنت و مشقت کے دے دی ہے ایک زمانہ وہ بھی تھا جب اس سے بھی کم حدیث کے لیے مدینہ منورت تک کا سفر کرنا پڑتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار گیارہ زہری نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبانے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے صعب بن جسامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا یا ودان میں میرے پاس سے گزرے تو آپ سے پوچھا گیا کہ مشرقین کے جس قبیلے پر شب خون مارا جائے گا کیا ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کرنا درست ہوگا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی انہی میں سے ہیں اور میں نے آپ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کی چراغاہ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار بارہ سابقہ سند کے ساتھ زہری سے روایہ تھے کہ انہوں نے عبیداللہ سے سنا بواستہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان سے صعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور صرف ضراری بچوں کا ذکر کیا صفیان نے کہا کہ عمروں ہم سے حدیث بیان کرتے تھے ان سے ابن شہاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفیان نے بیان کیا کہ پھر ہم نے حدیث خود زہری ابن شہاب سے سنی انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عبیداللہ نے خبر دی انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور انہیں صعب نے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرقین کی عورتوں اور بچوں کے مطالق کہ وہ بھی انہی میں سے ہیں ظہری کے واسطے سے جس طرح عمروں نے بیان کیا تھا کہ ہم من آبائہم وہ بھی انہی کے بابدادوں کے نسل ہیں ظہری نے خود ہم سے ان الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کیا یعنی ہم من آبائہم نہیں کہا بلکہ ہم من ہم کہا صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار تیرہ لیس نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ غزوے فتح میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر انکار کا اظہار فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چودہ اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو عسامہ سے پوچھا کیا عبیداللہ نے آپ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی غزوے میں مقتول پائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پندرہ لیس نے بیان کیا ان سے بکیر نے ان سے سلمان بن یسار نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر روانہ فرمایا اور یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تمہیں فلان اور فلان مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا پھر جب ہم نے روانگی کا ارادہ کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلان اور فلان کو جلا دینا لیکن آگ ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے اس لیے اگر وہ تبہیں ملیں تو انہیں قتل کرنا آگ میں نہ جلانا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار سولہ صفیان نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے اکرمانے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو جو عبداللہ بن سباک کی متنبع تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خدا کہتی تھی جلا دیا تھا جب یہ خبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو کبھی انہیں نہ جلاتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب کی سزا کسی کو نہ دو البتہ میں انہیں قتل ضرور کرتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار سترہ وحیب بن خالد نے بیان کیا ان سے عجیوب سختیانی نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ قبیل عاقل کے آٹھ آدمیوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کو حاضر ہوئی لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں معافق نہیں آئی انہوں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اونٹ کے دودھ کا انتظام کر دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دودھ نہیں دے سکتا تم صدقے کے اونٹوں میں چلے جاؤں ان کا دودھ اور پیشاب پیو تاکہ تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے وہ لوگ وہاں چلے گئے اور ان کا دودھ اور پیشاب پی کر تندرست ہو گئے تو چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو اپنے ساتھ لے کر بھاگ نکلے اور اسلام لانے کے بعد کفر کیا ایک شخص نے اس کی خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے سوار دوڑائے دوپہر سے بھی پہلے ہی وہ پکڑ کر لائے گئے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے پھر آپ کی حکم سے ان کی آنکھوں میں سلائی گرم کر کے پھیر دی گئی اور انہیں ہر رہ مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیا گیا وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں نہیں دیا گیا یہاں تک کہ وہ سب مر گئے ایسا ہی انہوں نے اونٹوں کے چرانے والوں کے ساتھ کیا تھا جس کا بدلہ انہیں دیا گیا ابو قلابہ نے کہا کہ انہوں نے قتل کیا تھا چوری کی تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تھی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی تھی صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار اکٹھارہ لیس نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ نے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ ایک چیوٹی نے ایک نبی عزیر یا موسیٰ علیہ السلام کو کٹ لیا تھا تو ان کے حکم سے چیوٹیوں کے سارے گھر جلا دیئے گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیوٹی نے کٹ لیا تھا تو تم نے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار انس قیس بن نبی حازم نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے جرید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو الخلصہ کو برباد کر کے مجراحت کیوں نہیں دے دیتے یہ ذو الخلصہ قبیلہ خشم کا ایک بدخانہ تھا اور اسے قابط الیمانیہ کہتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں قبیلہ احمد کے ایک سو پچاس سواروں کو لے کر چلا یہ سب حضرات بڑے اچھے گھن سوار تھے لیکن میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے مارا میں نے انگوشت آئے مبارک کا نشان اپنے سینے پر دیکھا فرمایا اے اللہ گھوڑے کی پشت پر اسے ثبات عطا فرمائیو اور اسے دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنائیو اس کے بعد جریر رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور ذو الخلصہ کی امارت کو گرا کر اس میں آگ لگا دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر بھیجوائی جریر رضی اللہ عنہ کے قاسد ابو عطا حسین بن ربیہ نے خدمت نبیلی میں حاضر ہو کر عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک ہم نے ذو الخلصہ کو ایک خالی پیٹ والے اونٹ کی طرح نہیں بنا دیا انہوں نے کہا خارش والے اونٹ کی طرح مراد ویرانی سے ہے جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل احمس کے سواروں اور قبیلے کے تمام لوگوں کے لیے پانچ مرتبہ برکتوں کو دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار بیس سفیان بن آئینہ نے خبر دی انہیں موسیٰ بن عقبہ نے انہیں نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنو نظیر کے کھجور کے باغات جلوا دیئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکیس یحییٰ بن زکریہ بن عبی زائدہ نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے چند آدمیوں کو ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ان میں سے ایک صاحب عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہ آگے چل کر اس کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے انہوں نے بیان کیا کہ اندر جانے کے بعد میں اس مکان میں گھس گیا جہاں ان کے جانور بنہا کرتے تھے بیان کیا انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا لیکن اتفاق کہ ان کا ایک گدھا ان کے مویشیوں میں سے گم تھا اس لیے وہ اسے تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے اس خیال سے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں نکلنے والوں کے ساتھ میں بھی باہر آ گیا تاکہ ان پر یہ ظاہر کر دوں کہ میں بھی تلاش کرنے والوں میں شامل ہوں آخر گدھا انہیں مل گیا وہ پھر اندر آ گئے میں بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا اور انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا رات کا وقت تھا کنجیوں کا گچھا انہوں نے ایک ایسے تاک میں رکھا جسے میں نے دیکھ لیا تھا جب وہ سب سو گئے تو میں نے چابیوں کا کچھا اٹھایا اور دروازہ کھول کر ابو رافے کے پاس پہنچا میں نے اسے آواز دی ابو رافے اس نے جواب دیا اور میں فوراں اس کی آواز کی طرف بڑھا اور اس پر وار کر بیٹھا وہ چیخنے لگا تو میں باہر چلا آیا اس کے پاس سے واپس آ کر میں پھر اس کے کمرے میں داخل ہوا گویا میں اس کی مدد کو پہنچا تھا میں نے پھر آواز بدلی تھی اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے تیری ماں برباد ہو میں نے پوچھا کیا بات پیش آئی وہ کہنے لگا نامعلوم کون شخص میرے کمرے میں آ گیا اور مجھ پر حملہ کر بیٹھا ہے انہوں نے کہا کہ اب کی بار میں نے اپنی تلوار سے اس کی پیٹ پر رکھ کر اتنی زور سے دبائی کہ اس کی ہڈیوں میں اتر گئی جب میں اس کے کمرے سے نکلا تو بہت دہشت میں تھا پھر قلعے کی ایک سیڑی پر میں آیا تاکہ اس سے نیچے اتر جاؤں مگر میں اس پر سے گر گیا اور میرے پاؤں میں موچ آ گئی پھر جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کی موت کا اعلان خود نہ سننوں چنانچہ میں وہیں ٹھہر گیا اور میں نے رونے والی عورتوں سے ابو رافع حجاز کے سوداگر کی موت کا اعلان بلند آواز سے سنا انہوں نے کہا کہ پھر میں وہاں سے اٹھا اور مجھے اس وقت کچھ بھی درد معلوم نہیں ہوا پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت دی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار بائیس یحجی بن ابی زائدہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابو عصاق نے اور ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے چند آدمیوں کو ابو رافع کے پاس اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا چنانچہ رات میں عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہ اس کے قلعے میں داخل ہوئے اور اسے سوتے ہوئے قتل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تئیس ابو عصاق فزاری نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ مجھ سے عمر بن عبیداللہ کے غلام سالم ابو نظر نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبیداللہ کا منشی تھا سالم نے بیان کیا کہ جب وہ خوارج سے لنے کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں عبداللہ بن عبیفر رضی اللہ عنہ کا خط ملا میں نے اسے پڑھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی کے موقع پر انتظار کیا پھر جب سورج جھل گیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چوبیس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو دشمن سے لڑائی بھڑائی کی تمنہ نہ کرو بلکہ اللہ تعالی سے سلامتی مانگو ہاں جب جنگ چھڑ جائے تو پھر صبر کیے رہو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے پھر آپ نے یوں دعا کی اے اللہ کتاب قرآن کے نازل فرمانے والے اے بادلوں کے چلانے والے اے احزاب یعنی کافروں کی جماعتوں کو غزوہ خندق کے موقع پر شکست دینے والے ہمارے دشمن کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے سالم ابو نظر نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبیداللہ کا منشی تھا ان کے پاس حضرت عبداللہ بن عبیفر رضی اللہ عنہ کا خط آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دشمن سے لڑائی لڑنے کی تمنہ نہ کرو صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار پچیس مغیرہ بن عبدالرحمن نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے ارج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑنے بڑھنے کی تمنہ نہ کرو ہاں اگر جنگ شروع ہی ہو جائے تو پھر صبر سے کام لو صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار چھبیس مغیرہ نے خبر دی انہیں ہمام نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرہ ایران کا بادشاہ برباد و ہلاک ہو گیا اب اس کے بعد کوئی کسرہ نہیں آئے گا اور قیسر روم کا بادشاہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا اور اس کے بعد شام میں کوئی قیسر باقی نہیں رہ جائے گا اور ان کے خزالیں اللہ کے راستے میں تقسیم ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار ستائیس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کو مکر اور فریب فرمایا صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار اٹھائیس مغیرہ نے خبر دی انہیں ہمام بن بنبا نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑائی کیا ہے ایک چال ہے صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار انتیس ابن آئینہ نے خبر دی انہیں عمروں نے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنگ تو ایک چالبازی کا نام ہے صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار تیس قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن آئینہ نے ان سے عمروں بن دینار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت عذیتیں پہنچا چکا ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے اجازت بخش دیں گے کہ میں اسے قتل کر آؤں آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں راوی نے بیان کیا کہ پھر محمد بن مسلمہ قعب یہودی کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تھکا دیا اور ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة مانگتے ہیں قعب نے کہا کہ قسم اللہ کی ابھی کیا ہے ابھی اور مسئیبت میں پڑھو گے محمد بن مسلمہ اس پر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی پیروی کر لی ہے اس لیے اس وقت تک اس کا ساتھ چھوڑنا ہم مناسب بھی نہیں سمجھتے جب تک ان کی دعوت کا کوئی انجام ہمارے سامنے نہ آ جائے غرض محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس سے اسی طرح باتیں کرتے رہے آخر موقع پا کر اسے قتل کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکتیس صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے عبیر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن عشرف کے لیے کون حمد کرتا ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں اسے قتل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں انہوں نے عرض کیا کہ پھر آپ مجھے اجازت دے کہ میں جو چاہوں جھوٹ سچ کہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اس کی اجازت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار بتیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد یہودی بچے کی طرف جا رہے تھے آپ کے ساتھ ابی بن قعب رضی اللہ عنہ بھی تھے ابن سیاد کے عجیب و غریب احوال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تحقیق کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تھی کہ ابن سیاد اس وقت خجوروں کی آڑ میں موجود ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو شاخوں کی آڑ میں چلنے لگے تاکہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے ابن سیاد اس وقت ایک چادر اڑے ہوئے چپکے چپکے کچھ گنگنا رہا تھا اس کی ماں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پکار اٹھی کیا ہے ابن سیاد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے وہ چونک اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اس کی خبر نہ کرتی تو وہ کھولتا یعنی اس کی باتوں سے اس کا حال کھل جاتا صحیح بخاری حدیث عمر 3033 برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ غزوہ احضاب میں خندق کھوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھا رہے تھے یہاں تک کہ سینے مبارک کے بال مٹی سے اٹھ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بال بہت گھنے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ شیر پڑھ رہے تھے ترجمہ اے اللہ اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی سیدھا راستہ نہ پاتے نہ صدقہ کر سکتے اور نہ نماز پڑھتے اب تو یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور اتمنان اتا فرما اور اگر دشمن سے مڈبیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھیو دشمنوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے جب بھی وہ ہم کو فتنہ فساد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں آپ یہ شیر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چونتیس عبداللہ بن اجریس نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سے میں اسلام لایا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے ساتھ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے سے کبھی نہیں روکا اور جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے خوشی سے آپ مسکرانے لگتے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پینتیس ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ میں گھوڑے کی سواری پر اچھی طرح نہیں جم پاتا ہوں تو آپ نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا اور دعا کی اے اللہ اسے گھوڑے پر جمع دے اور دوسروں کو سیدھا راستہ بتانے والا بنا دے اور خود اسے بھی سیدھے راستے پر قائم رکھی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھتیس ابو حازم نے بیان کیا کہ سحل من سعاد سعادی رضی اللہ عنہ سے شاگردوں نے پوچھا کہ جنگ عہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا علاج کس نوا سے کیا گیا تھا سحل رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ اب صحابہ میں کوئی شخص بھی ایسا زندہ موجود نہیں ہے جو اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہرے سے خون کو دھو رہی تھی اور ایک بوریا جلایا گیا تھا اور آپ کے زخموں میں اسی کی راک کو بھر دیا گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سیتیس وقی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے صعیب بن ابی بردہ نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ان کے دادا ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ہدایت فرمائی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا ان کو خوش رکھنا نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا اختلاف نہ پیدا کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ابو اسحاق نے بیان کیا کہا کہ میں نے برابن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ عہد کے موقع پر تیر اندازوں کے پچاس آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاقید کر دی تھی کہ اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ پرندے ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں پھر بھی اپنی اس جگہ سے مت ہٹنا جب تک میں تم لوگوں کو کہلانا بھیجوں اسی طرح اگر تم یہ دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے پھر بھی یہاں سے نہ ٹلنا جب تک میں تمہیں خود بولا نہ بھیجوں پھر اسلامی لشکر نے کفار کو شکست دے دی برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے قسم میں نے مشرک عورتوں کو دیکھا کہ تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھی ان کے پازیب اور پنڈلیاں دکھائی دے رہی تھی اور وہ اپنے کپڑوں کو اٹھائے ہوئے تھی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی انہیں کہا کہ غنیمت لوٹو اے قوم غنیمت تمہارے سامنے ہے تمہارے ساتھی غالب آگئے ہیں اب ڈر کس بات کا ہے اس پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیا جو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تم اسے بھول گئے لیکن وہ لوگ اسی پر علے رہے کہ دوسرے اصحاب کے ساتھ غنیمت جمع کرنے میں شریک رہیں گے جب یہ لوگ اکثریت اپنی جگہ چھوڑ کر چلے آئے تو ان کے موں کافروں نے پھیر دیئے اور مسلمانوں کو شکست زیادہ پا کر بھاگتے ہوئے آئے یہی وہ گھڑی تھی جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے کھڑے ہوئے بلا رہے تھے اس سے یہی مراد ہے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ صحابہ کے سوا اور کوئی بھی باقی نہ رہ گیا تھا آخر ہمارے ستر آدمی شہید ہو گئے بدر کی لڑائی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشرقین کے ایک سو چالیس آدمیوں کا نقصان کیا تھا ستر ان میں سے قیدی تھے اور ستر مقتول جب جنگ ختم ہو گئی تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر ابو سفیان نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ موجود ہے تین مرتبہ انہوں نے یہی پوچھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منا فرما دیا تھا پھر انہوں نے پوچھا کیا ابن ابی قحافہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں موجود ہیں یہ سوال بھی تین مرتبہ کیا پھر پوچھا کیا ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں موجود ہیں یہ بھی تین مرتبہ پوچھا پھر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر کہنے لگے کہ یہ تینوں قتل ہو چکے ہیں اس پر عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا اور آپ بول پڑے کیا اے خدا کے دشمن خدا گواہ ہے کہ تُو جھوٹ بول رہا ہے جن کے تُو نے ابھی نام لیے تھے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے ابو سفیان نے کہا اچھا آج کا دن بدر کا بدلہ ہے اور لڑائی بھی ایک ٹول کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر تم لوگوں کو اپنی قوم کے بعض لوگ مسئلہ کیے ہوئے ملیں گے میں نے اس طرح کا کوئی حکم اپنے آدمیوں کو نہیں دیا تھا لیکن مجھے ان کا یہ عمل برا بھی نہیں معلوم ہوا اس کے بعد وہ فخریہ رجز پڑھنے لگا حبل بودھ کا نام بلند رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس کا جواب کیوں نہیں دے دے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا ہم اس کے جواب میں کیا کہیں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا بزرگ ہے ابو سفیان نے کہا ہمارا مددگار عزا بودھ ہے اور تمہارا کوئی بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا جواب کیا دیا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ اللہ ہمارا حامی ہے اور تمہارا حامی کوئی نہیں صحیح بخاری حدیث سمر 3049 حماد نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اہل مدینہ گھبرا گئے تھے کیونکہ ایک آواز سنائی دی تھی پھر ابو طلحہ کے ایک گھوڑے پر جس کی پیٹھ ننگی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے تنہا اطراف مدینہ میں سب سے آگے تشریف لے گئے ہونہم سے ملے تو تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں لٹک رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو اسے دریہ کی طرح پایا تیز دوڑنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ گھوڑے کی طرف تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چالیس سلمہ بن اکور رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ مائے مدینہ منورہ سے غابہ شام کے راستے میں ایک مقام جا رہا تھا غابہ کی پہاڑی پر ابھی میں پہنچا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک غلام رباح مجھ کو ملا میں نے کہا کیا بات پیش آئی کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دہیل اونٹنیاں دودھ دینے والیاں چھین لی گئی ہیں میں پوچھا کس نے چھینہ ہے بتایا کہ قبیلہ غطفان اور فزارہ کے لوگوں نے پھر میں نے تین مرتبہ بہت زور سے چیخ کر یا سباہہ یا سباہہ یا سباہہ کہا اتنی زور سے کہ مدینہ کے چاروں طرف میری آواز پہنچ گئی اس کے بعد میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور ڈاکووں کو جا لیا اونٹنیاں ان کے ساتھ تھیں میں نے ان پر تیر برسانہ شروع کر دیا اور کہنے لگا مائے اکو کا بیٹا سلمہ ہوں اور آج کا دن کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے آخر تمام اونٹنیاں میں نے ان سے چھڑا لی ابھی وہ لوگ پانی نہ پینے پائے تھے اور انہیں ہاں کر واپس لا رہا تھا کہتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ کو مل گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ڈاکو پیاسے ہیں اور میں نے مارے تیروں کے پانی بھی نہیں پینے دیا اس لیے ان کے پیچھے کچھ لوگوں کو بھیج دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن اللہ کو تو ان پر غالب ہو چکا اب جانے دے در گزر کر وہ تو اپنی قوم میں پہنچ گئے جہاں ان کی مہمانی ہو رہی ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار اکتالیس ابو اسحاق نے بیان کیا انہوں نے برابن آزب رضی اللہ عنہوں سے پوچھا تھا اے ابو امارہ کیا آپ لوگ ہنین کی جنگ میں واقعی فرار ہو گئے تھے وہ اسحاق نے کہا میں سن رہا تھا براب رضی اللہ عنہوں نے یہ جواب دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنی جگہ سے بلکل نہیں ہٹے تھے ابو صفیان بن حارس بن عبد المطلب آپ کی خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے جس وقت مشرقین نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ سواری سے اترے اور تنہا میدان میں آ کر فرمانے لگے میں اللہ کا نبی ہوں اس میں بلکل جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں براب نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اس دن کوئی بھی نہیں تھا صحیب خاری حدیث نمبر تین ہزار بیالیس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا جب بنو قریضہ سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہوں کی سالسی کی شرط پر ہچیار ڈال کر قلے سے اتر آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سعاد رضی اللہ عنہوں کو بلایا آپ وہیں قریب ہی ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کیونکہ زخمی تھے حضرت سعاد گدھے پر سوار ہو کر آئے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سواری سے اتارو آخر آپ اتر کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں بنو قریضہ کے یہودی نے آپ کی سالسی کی شرط پر ہتھیار ڈال دیا ہے اس لیے آپ ان کا فیصلہ کر دیں انہوں نے کہا کہ پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں جتنے آدمی لڑنے والے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے آپ نے فرمایا تو نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3043 امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھا آپ جب اسے اتار رہے تھے تو ایک شخص ابو برزا اسلامی نے آ کر آپ کو خبر دی کہ ابن ختل اسلام کا بدترین دشمن کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا ہے آپ نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو صحیح بخاری حدیث نمبر 3044 عمرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ سقفی نے خبر دی وہ بنی زہرہ کے حلیف تھے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے دوست انہوں نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کی جماعت کفار کی جاسوسی کے لیے بھیجی جماعت کا امیر آسم بن عمر بن خطاب کے نانا آسم بن ثابت انساری رضی اللہ عنہ کو بنایا اور جماعت روانہ ہو گئی جب یہ لوگ مقام حدا پر پہنچے تو اسفان اور مکہ کے درمیان میں ہے تو قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بن لہیان کو کسی نے خبر دے دی اور اس قبیلے کے دو سو تیر اندازوں کی ایک جماعت ان کی تلاش میں نکلی یہ سب صحابہ کے نشانات قدم سے اندازہ لگاتے ہوئے چلتے چلتے آخر ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں صحابہ نے بیٹھ کر کھجوریں کھائیں تھی جو وہ مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ لے کر چلے تھے پیچھا کرنے والوں نے کہا کہ یہ گھٹھلیاں تو یہ سرب مدینہ کی کھجوروں کی ہیں اور پھر قدم کے نشانوں سے اندازہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے آخر آسم رضی اللہ عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے جب انہیں دیکھا تو ان سب نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی مشرقین نے ان سے کہا کہ ہتھیار ڈال کر نیچے اتراؤ تم سے ہمارا اہد و پیمان ہے ہم کسی شخص کو بھی قتل نہیں کریں گے آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ مہم کے امیر نے کہا کہ میں تو آج کسی صورت میں بھی ایک کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا اے اللہ ہماری حالت سے اپنے نبی کو متطلاہ کر دے اس پر ان کافروں نے تیر برسانے شروع کر دیئے اور آسم اور ساتھ دوسرے صحابہ کو شہید کر ڈالا اور باقی تین صحابی ان کے اہد و پیمان پر اتر آئے یہ خبی بن ساری رضی اللہ عنہ ابن دسنا رضی اللہ عنہ اور ایک تیسرے صحابی عبداللہ بن طارق بلوی رضی اللہ عنہ تھے تب یہ صحابی ان کے قابو میں آگئے تو انہوں نے اپنی کمانوں کے تانت اتار کر ان کو ان سے باندھ لیا حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے قسم یہ تمہاری پہلی غداری ہے میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا بلکہ میں تو انہیں حضرات کا عصوہ اختیار کروں گا ان کے مراد شہدہ سے تھی مگر مشرقین انہیں کھینچنے لگے اور زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہا جب وہ کسی طرح نہ گئے تو ان کو بھی شہید کر دیا اب یہ خبیب اور ابن دسنا رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلے اور ان کو مکہ میں لے جا کر بیچ دیا یہ جنگِ بدر کے بعد کا واقعہ ہے خبیب کو حارس بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے لڑکوں نے خرید لیا خبیب رضی اللہ عنہ نے ہی بدر کے لڑائی میں حارس بن عامر کو قتل کیا تھا آپ ان کے یہاں کچھ دنوں تک قیدی بن کر رہے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ بن عیاز نے خبر دی اور انہیں حارس کی بیٹی زینب نے خبر دی کہ جب ان کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئے تو زینب سے انہوں نے موہ زیر ناف موڑنے کے لیے اس طرح مانگا انہوں نے اس طرح دے دیا زینب نے بیان کیا کہ پھر انہوں نے میرے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا جب وہ ان کے پاس گیا تو میں غافل تھی زینب نے بیان کیا کہ پھر جب میں نے اپنے بچے کو ان کی ران پر بیٹھا ہوا دیکھا اور اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا تو میں اس بری طرح گھبرا گئی کہ خویب رضی اللہ عنہوں بھی میرے چہرے سے سمجھ گئے انہوں نے کہا تمہیں اس کا خوف ہوگا کہ میں اسے قتل کر ڈالوں گا یقین کرو میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا اللہ کی قسم کوئی قیدی میں نے خویب رضی اللہ عنہوں سے بہتر کبھی نہیں دیکھا اللہ کی قسم میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا کہا کرتی تھی کہ وہ تو اللہ تعالی کی روزی تھی جو اللہ نے خویب کو بھیجی تھی جب مشرقین انہیں حرم سے باہر لائے تاکہ حرم کی حدود سے نکل کر انہیں شہید کر دیں تو خویب رضی اللہ عنہوں نے ان سے کہا کہ مجھے صرف دو رکعت نماز پڑھ لینے دو انہوں نے ان کو اجازت دے دی پھر خویب نے دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں قتل سے گھبرا رہا ہوں تو میں ان رکعتوں کو اور لمبا کرتا اے اللہ ان ظالموں سے ایک ایک کو ختم کر دے پھر یہ اشعار پڑھے جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کسی قسم کی بھی پروا نہیں ہے خواہ اللہ کے راستے میں مجھے کسی پہلو پر بھی پچھاڑا جائے یہ صرف اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے اور اگر وہ چاہے تو اس جسم کے ٹکڑوں میں بھی برکت دے سکتا ہے جس کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہو آخر حارس کے بیٹے اقبہ نے ان کو شہید کر دیا حضرت خبیب سے ہی ہر اس مسلمان کے لیے جسے قید کر کے قتل کیا جائے قتل سے پہلے دو رکعتیں مشروع ہوئی ہیں ادھر حادثے کی شروع ہی میں حضرت عاصم من ثابت رضی اللہ عنہ مہم کے امیر کی دعا اللہ تعالی نے قبول کر لی تھی کہ اے اللہ ہماری حالت کی خبر اپنے نبی کو دے دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ سب حالات بتا دیئے تھے جن سے یہ مہم دوچار ہوئی تھی کفار قریش کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے ہیں تو انہوں نے ان کی لاش کے لیے اپنے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ کارٹ لائیں جس سے ان کی شناخت ہو سکتی ہو عاصم رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ میں کفار قریش کے ایک سردار اقبا بن ابی معید کو قتل کیا تھا لیکن اللہ تعالی نے بھیڑوں کا ایک چھتہ عاصم رضی اللہ عنہ کی ناش پر قائم کر دیا انہوں نے قریش کے آدمیوں سے عاصم کی لاش کو بچا لیا اور وہ ان کے بدن کا کوئی ٹکڑان نہ کاٹ سکے صحیح بخاری حدیث نمبر 3045 ابو وائل نے بیان کیا اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنی یعنی قیدی کو چھڑایا کرو بھوکے کو کھلایا کرو اور بیمار کی آیادت کیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 3046 ابو جوحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ حضرات اہلِ بیت کے پاس کتاب اللہ کے سوا اور بھی کوئی وحی ہے آپ نے اس کا جواب دیا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو زمین چیر کر نکالا اور جس نے روح کو پیدا کیا مجھے تو کوئی ایسی وحی معلوم نہیں جو قرآن میں نہ ہو البتہ سمجھ ایک دوسری چیز ہے جو اللہ کسی بندے کو قرآن میں عطا فرمائے قرآن سے ترہا ترہا کے مطالب نکالے یا جو اس ورق میں ہے میں نے پوچھا اس ورق میں کیا لکھا ہے انہوں نے بتلایا کہ دیعت کے احکام اور قیدی کا چھڑانا اور مسلمان کا کافر کے بدلے میں نہ مارا جانا یہ مسائل اس ورق میں لکھے ہوئے ہیں اور بس صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سینٹالیس اسماعیل بن ابراہیم بن اقبا نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن اقبا نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انسار کے بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور ارض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دے کہ ہم اپنے بھانجے اباس بن عبد المطلب کا فضی دیا معاف کر دیں لیکن آپ نے فرمایا ان کے فدیے میں سے ایک درہم بھی نہ چھوڑو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سینٹالیس ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن سحیب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہرین کا خراج آیا تو حضرت اباس رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ اس مال سے مجھے بھی دیجئے کیونکہ بدر کے موقع پر میں نے اپنا اور عقیل دونوں کا فدیہ آدھا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ لے لیں چنانچہ آپ نے انہیں ان کے کپڑے میں نقدی کو بندوا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار انچاس معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں محمد بن جبیر نے انہیں ان کے باپ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے وہ بدر کے قیدیوں کو چھڑانے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ تور پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پچاس مغرب کی نمبر تین ہزار پچاس ابو عیوانہ نے بیان کیا انہیں حسین بن عبد الرحمن نے ان سے عمر بن مائمون نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اس کی وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینوں سے جو اہد ہے اس کو وہ پورا کرے اور یہ کہ ان کی حمایت میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرے اور ان کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ ان پر نہ ڈالا جائے صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار باون صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے سلمان احول نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جمعیرات کے دن اور معلوم ہے جمعیرات کا دن کیا ہے پھر آپ اتنا روئے کہ کنکریاں تک بھیگ گئیں آخر آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت اسی جمعیرات کے دن ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھا جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو اس پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے سامنے جھگڑنا مناسب نہیں ہے صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت سے برہ رہے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب مجھے میری حالت پر چھوڑ دو میں جس حال میں اس وقت ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو تم کرانا چاہتے ہو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت تین وسیعتیں فرمائی تھی یہ کہ مشرقین کو جزیر عرب سے باہر کر دینا دوسرے یہ کہ وفود سے ایسا ہی سلوک کرتے رہنا جیسے میں کرتا رہا ان کی خاطرداری زیافت وغیرہ اور تیسری ہدایت میں بھول گیا اور یعقوب بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن عبد الرحمن سے جزیر عرب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مکہ مدینہ یمامہ اور یمن کا نام جزیر عرب ہے اور یعقوب نے کہا کہ ارج سے تہامہ شروع ہوتا ہے ارج مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک منزل کا نام ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار ترے پن لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بازار میں ایک ریشمی جوڑا فروخت ہو رہا ہے پھر اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور ارج کیا یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ خرید لیں اور عید اور وفود کی ملاقات پر اس سے اپنی زیبائش فرمایا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یا آپ نے یہ جملہ فرمایا اسے تو وہی لوگ پہن سکتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر اللہ نے جتنے دنوں چاہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ قاموش رہے پھر جب ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک ریشمی جببہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ ان کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یا عمر نے آپ کی بات اس طرح دوہرائی کہ اسے وہی لوگ پہن سکتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی میرے پاس ارسال فرما دیا اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اسے بیچ لو یا فرمایا کہ اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکو صحیح بخاری حدیث نمبر 3054 معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں سالم بن عبداللہ نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے ابن سیاد یہودی لڑکا کے یہاں جا رہی تھی آخر بنو مغالہ ایک انساری قبیلے کے تیلوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھلتے ہوئے اسے ان لوگوں نے پا لیا ابن سیاد بالغ ہونے کے قریب تھا اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتا نہیں ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب پہنچ کر اپنا ہاتھ اس کی پیچ پر مارا اور فرمایا کیا تو اس کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ انپڑھوں کے نبی ہیں اس کے بعد اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے اس کا جواب صرف اتنا دیا کہ میں اللہ اور اس کے سچے انبیاء پر ایمان لایا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو کیا دیکھتا ہے اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خبر سچی آتی ہے اور دوسری جھوٹی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ حقیقت حال تجھ پر مشتبہ ہو گئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اچھا میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات سوچی ہے بتا وہ کیا ہے ابن سیاد بولا کہ دھوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلیل ہو کمبخت تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو تو میں اس کی گردن مار دوں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وحی دجال ہے تو تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کی جان لینے میں کوئی خیر نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پچپن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابھی ابن قعب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس خجور کے باغ میں تشریف لائے جس میں ابن سیاد موجود تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہو گئے تو خجور کے تنوں کی آر لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے آپ چاہتے یہ تھے کہ اسے آپ کی موجودگی کا احساس نہ ہو سکے اور آپ اس کی باتیں سن لیں ابن سیاد اس وقت اپنے بستر پر ایک چادر اڑھے پڑا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا کتنے میں اس کی مانے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ خجور کے تنوں کی آر لے کر آگے آ رہے ہیں اور اسے آگاہ کر دیا کیا اے صاف یہ اس کا نام تھا ابن سیاد یہ سنتے ہی اچھل پڑا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی مانے اسے یوں ہی رہنے دیا ہوتا تو حقیقت کھل جاتی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھپن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا آپ نے اللہ تعالیٰ کی سنا بیان کی جو اس کی شان کے لائک تھی پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے ننر آیا ہو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرائیا تھا لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ستاون معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں علی بن حسین نے انہیں عمرو بن عثمان بن اففان رضی اللہ عنہ نے اور ان سے عثمہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حجت الودا کے موقع پر ارض کیا یا رسول اللہ کل آپ مکہ میں کہاں قیام فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیعقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہی کب ہے پھر فرمایا کہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ کے مقام محسب میں ہوگا جہاں پر قریش نے کفر پر قسم کھائی تھی واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی کنانہ اور قریش نے یہی پر بنی حاشم کے خلاف اس بات کی قسمیں کھائی تھی کہ نہ ان سے خرید و فروخت کی جائے اور نہ انہیں اپنے گھروں میں آنے دیں ظاہری نے کہا کہ خیف وادی کو کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اٹھاون امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہنی نامی اپنے ایک قلام کو سرکاری چراغاہ کا حاکم بنایا تو انہیں یہ ہدایت کی اے ہنی مسلمانوں سے اپنے ہاتھ روکے رکھنا ان پر ظلم نہ کرنا اور مظلوم کی بددعا سے ہر وقت بچتے رہنا کیونکہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اور ہاں ابن عوف اور ابن افان اور ان جیسے امیر صحابہ کے مویشیوں کے بارے میں تجھے ڈرتے رہنا چاہیے یعنی ان کے امیر ہونے کی وجہ سے دوسرے غریبوں کے مویشیوں پر چراغاہ میں انہیں مقدم نہ رکھنا کیونکہ اگر ان کے مویشی ہلاک بھی ہو جائیں گے تو یہ رواسہ اپنے خجور کے باغات اور کھیتیوں سے اپنی معاش حاصل کر سکتے ہیں لیکن گنے چنے اونٹوں اور گنی چنی بکریوں کا مالک غریب کہ اگر اس کے مویشی ہلاک ہو گئے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آئے گا اور فریاد کرے گا یا امیر المومنین یا امیر المومنین ان کو پالنا تیرا باپ نہ ہو تو کیا میں انہیں چھوڑ دوں گا اس لیے پہلے ہی سے ان کے لیے چارے اور پانی کا انتظام کر دینا میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ میں ان کے لیے سونے چاندی کا انتظام کروں اور خدا کی قسم وہ اہل مدینہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے کیونکہ یہ زمینیں انہیں کی ہیں انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں اس کے لیے لڑائیں لڑی ہیں اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی ملکیت کو بحال رکھا گیا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر وہ اموال گھوڑے وغیرہ نہ ہوتے جن پر جہاد میں لوگوں کو سوار کرتا ہوں تو ان کے علاقوں میں ایک بالش زمین کو بھی چراغاہ نہ بناتا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار انسٹھ صفیان نے بیان کیا ان سے آمش نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے نام لکھ کر میرے پاس لاؤ چنانچہ ہم نے ڈیڑھ ہزار مردوں کے نام لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہماری تعداد ڈیڑھ ہزار ہو گئی ہے اب ہم کو کیا ڈر ہے لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم فتنوں میں اس طرح گر گئے کہ اب مسلمان تنہا نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈرنے لگا ہے ہم سے عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے اور ان سے آمش نے مذکورہ بالا سنت کے ساتھ کہ ہم نے پانچ سو مسلمانوں کی تعداد لکھی ہزار کا ذکر اس روایت میں نہیں ہوا اور ابو معاویہ نے اپنی روایت میں یوں بیان کیا کہ چھے سو سے سات سو تک صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار ساٹھ سفیان نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے عمرو بن دینار نے ان سے ابو معابد نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا نام فلان جہاد میں جانے کے لیے لکھا گیا ہے ادھر میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر آ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسٹھ شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے دوسری سند مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا انہیں معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں ابن مسیب نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا فرمایا کہ یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور وہ زخمی بھی ہو گیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا آج تو وہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑا ہے اور زخمی ہو کر مر بھی گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی وہی جواب دیا کہ جہنم میں گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ممکن تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہو جاتا لیکن ابھی لوگ اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں ہے البتہ زخم کاری ہے پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لاکر خود پشی کر لی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر میں گواہی دیتا ہوں ابن علیہ نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں غزوہ موتا کے موقع پر خطبہ دیا جبکہ مسلمان سپاہی موتا کے میدان میں دادے شجاعات پہ رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اب اسلامی علم زید بن حارسہ نے سمحالا اور انہیں شہید کر دیا گیا پھر جعفر نے علم اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیئے اب عبداللہ بن رواحہ نے علم تھاما یہ بھی شہید کر دیئے گئے آخر خالد بن ولید نے کسی نئی ہدایت کے بغیر اسلامی علم اٹھا لیا ہے اور ان کے ہاتھ پر فتح حاصل ہو گئی اور میرے لیے اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں تھی یا آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی کہ وہ شہدہ ہمارے پاس زندہ ہوتے کیونکہ شہادت کے بعد وہ جنت میں عیش کر رہے ہیں اور انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ترے سٹھ سحل بن یوسف نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی عروبہ نے ان سے قطادہ نے اور ان سے انصر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رعال، زقوان، عسیہ اور بنو لحیان قبائل کے کچھ لوگ آئے اور یقین دلایا کہ وہ لوگ اسلام لا چکے ہیں اور انہوں نے اپنی کافر قوم کے مقابل امداد اور تعلیم و تبلیغ کے لیے آپ سے مدد چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر انصاریوں کو ان کے ساتھ کر دیا انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم انہیں قاری کہا کرتے تھے وہ لوگ دن میں جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے اور رات میں نماز پڑھتے رہتے یہ حضرات ان قبیلے والوں کے ساتھ چلے گئے لیکن جب بیر معونہ پر پہنچے تو انہیں قبیلے والوں نے ان صحابہ کے ساتھ دغا کی اور انہیں شہید تر ڈالا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک نماز میں قنوت پڑھی اور رعال الزکوان اور بنو لحیان کے لیے بددعا کرتے رہے قطادہ نے کہا کہ ہم سے انصر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان شہدہ کے بارے میں قرآن مجید میں ہم یہ آیت کیوں پڑھتے رہے ترجمہ ہاں ہماری قوم مسلم کو بتا دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہمیں بھی اس نے خوش کیا ہے پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی قطادہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے انصر بن مالک رضی اللہ عنہ نے ابو تلہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم پر فتح حاصل ہوتی تو میدان جنگ میں تین رات قیام فرماتے روح بن عبادہ کے ساتھ اس حدیث کو معاذ اور عبدالعالی نے بھی روایت کیا دونوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے انہوں نے انصر سے انہوں نے ابو تلہ سے انہوں نے آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پینسٹھ امام بن یہیہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور انہیں انصر رضی اللہ عنہ نے خبر دی آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جعورانہ سے جہاں آپ نے جنگ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا تھا عمرے کا احرام بانہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھے آسٹھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کا ایک گھوڑا بھاگ گیا تھا اور دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا تھا پھر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو ان کا گھوڑا انہیں واپس کر دیا گیا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارکتہ ہے اسی طرح ان کے ایک غلام نے بھاگ کر روم میں پناہ حاصل کر لی تھی پھر جب مسلمانوں کو اس ملک پر غلبہ حاصل ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا غلام انہیں واپس کر دیا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سٹھ سٹھ نافے نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام بھاگ کر روم کے کافروں میں مل گیا تھا پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سرکردگی میں اسلامی لشکر نے اس پر پتہ پائی اور خالد رضی اللہ عنہ نے وہ غلام ان کو واپس کر دیا اور یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک گھوڑا بھاگ کر روم پہنچ گیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب روم پر پتہ ہوئی تو انہوں نے یہ گھوڑا بھی عبداللہ کو واپس کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3060 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن اسلامی لشکر کی مٹبھیڑ رومیوں سے ہوئی تو وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے سال عارف فوج حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خالد بن ولید تھے پھر گھوڑے کو دشمنوں نے پکڑ لیا لیکن جب انہیں شکست ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گھوڑا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کا کوئی مال کسی دشمن حربی کافر کے حوالے پڑ جائے تو فتح اسلام کے بعد وہ مال اس کے اصلی مالک مسلمان ہی کو ملے گا وہ اموال غنیمت میں داخل نہ کیا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 3079 سعید بن مینا نے خبر دی کہا کہ میں نے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ میں نے جنگ خندق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پا کر چپکے سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ زباہ کیا ہے اور ایک ساتھ جو کا آٹھا پکوایا ہے اس لئے آپ دو جار آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لائیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے با آواز بلند فرمایا اے خندق کھودنے والو جعبر نے دعوت کا کھانا تیار کر لیا ہے آؤ چلو جلدی چلو سعید بخاری حدیث نمبر 3070 ام خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئی میں اس وقت ایک زرد رنگ کی قمیز پہنے ہوئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا سنا سنا عبداللہ نے کہا کہ یہ لفظ حبشی زبان میں امدہ کے معنی میں بولا جاتا ہے انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں مہر نبوت کے ساتھ جو آپ کی پشت پر تھی کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت ڈانٹو پھر آپ نے ام خالد کو درازی عمری کی دعا دی کہ اس قمیز کو خوب پہن اور پرانی کر پھر پہن اور پرانی کر اور پھر پہن اور پرانی کر عبداللہ نے کہا کہ چنانچہ یہ قمیز اتنے دنوں تک باقی رہی کہ زبانوں پر اس کا چرچہ آ گیا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار اکھتر شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کھجور میں سے جو بیت المال میں آئی تھی ایک کھجور اٹھا لی اور اپنے موک کے قریب لے گئے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فارسی زبان کا یہ لفظ کہہ کر روک دیا کہ کاخ کاخ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار بہتر ابو زران نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور غلول خیانت کا ذکر فرمایا اس جرم کی ہولناکی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو بھی قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری لدی ہوئی ہو اور وہ چلا رہی ہو یا اس کی گردن پر گھوڑا لدہ ہوا ہو اور وہ چلا رہا ہو اور وہ شخص مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں تو خدا کا پیغام تم تک پہنچا چکا تھا اور اس کی گردن پر اونٹ لدہ ہوا ہو اور چلا رہا ہو اور وہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں تو خدا کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا یا وہ اس حال میں آئے کہ وہ اپنی گردن پر سونا چاندی اسباب لادے ہوئے ہو اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے لیکن میں اس سے یہ کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا یا اس کی گردن پر کپڑے کے ٹکڑے ہوں اسے حرکت کر رہے ہوں اور وہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے اور میں کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں تو خدا کا پیغام پہلے ہی پہنچا چکا تھا اور عیوب سختیانی نے بھی ابو حیان سے روایت کیا ہے گھوڑا لادے دیکھوں جو ہنہنا رہا ہو صحیح بخاری حدیث 3073 صفیان سوری نے بیان کیا ان سے عمروں نے ان سے سالم بن عبل جعاد نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان و اسباب پر ایک صاحب مقرر تھے جن کا نام کرکرہ تھا ان کا انتقال ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جہنم میں گیا پھر صحابہ انہیں دیکھنے گئے تو ایک عبا جسے خیانت کر کے انہوں نے چھپا لیا تھا ان کے یہاں ملی ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ محمد بن سلام نے ابن عینہ سے نقل کیا اور کہا یہ لفظ کرکرہ بفتح کاف ہے اور اسی طرح منقول ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چوہتر رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مقام ذو الحلفہ میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ کیا لوگ بھوکے تھے ادھر غنیمت میں ہمیں اونٹ اور بکریان ملی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لسکر کے پیچھے کے حصے میں تھے لوگوں نے بھوک کے مارے جلدی کی ہانڈیاں چڑھا دیں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان ہانڈیوں کو اندھا دیا گیا پھر آپ نے غنیمت کی تقسیم شروع کی تسبکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا اتفاق سے مال غنیمت کا ایک اونٹ بھاگ نکلا لشکر میں گھوڑوں کی کمی تھی لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑے لیکن اونٹ نے سب کو تھکا دیا آخر ایک صحابی خود رافع رضی اللہ عنہ نے اسے تیر مارا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹ جہاں تھا وہیں رہ گیا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پالتو جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح باز دفعہ وحشت ہو جاتی ہے اس لیے اگر ان میں سے کوئی قابو میں نہ آئے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو ابایا کہتے ہیں کہ میرے دادا رافع رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں عرض کیا کہا کہ ہمیں امید ہے یا یہ کہا کہ خوف ہے کہ کل کہیں ہماری دشمن سے مٹھ بھیڑ نہ ہو جائے ادھر ہمارے پاس چھوڑی نہیں ہے تو کیا ہم بانس کی کھپچیوں سے زباہ کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز خون بہادے اور زباہ کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے البتہ وہ چیز جس سے زباہ کیا گیا ہو دانت اور نہ خن نہ ہونا چاہیے تمہارے سامنے میں اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہوں دانت تو اس لیے نہیں کہ وہ ہڈی ہے اور نہ خن اس لیے نہیں کہ وہ حبشیوں کی چھوڑی ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار پچھت پت قیس بن حازم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زل خلصہ یمن کے کعبے کو تباہ کر کے مجھے کیوں خوشی نہیں کرتے یہ زل خلصہ یمن کے قبیلہ خشم کا بُت کا دادہ قابے کے مقابل بنایا تھا جسے قابت الیمانیہ کہتے تھے سنانچہ میں اپنے قبیلہ احمس کے ڈیڑھ سو سواروں کو لے کر تیار ہو گیا یہ سب اچھے شہ سوار تھے پھر میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں گھوڑے پر اچھی طرح سے جم نہیں پاتا تو آپ نے میرے سینے پر دست مبارک مارا اور میں نے آپ کی انگلیوں کا نشان اپنے سینے پر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا دی اے اللہ اسے گھوڑے پر جمع دے اور اسے صحیح راستہ دکھانے والا بنا دے اور خود اسے بھی راہ پایا ہوا کر دے پھر جریر مہم پر روانہ ہوئے اور ذل خلصہ کو توڑ کر جلا دیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوشخبری بھیجوائی جریر رضی اللہ عنہ کے قاسد حسین بن ربیہ نے خدمت نبی میں حاضر ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر مبوس فرمایا میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک وہ بدکدہ جل کر ایسا سیاہ نہیں ہو گیا جیسا خارش والا بیمار اونٹ سیاہ ہوا کرتا ہے یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل احمد کے سواروں اور ان کے پیدل جوانوں کے لیے پانچ مرتبہ برکت کی دعا فرمائی مصدد نے اس حدیث میں یوں کہا ذل خلصہ خشم قبیلے میں ایک گھر تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3076 شیبان نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے مجاہد نے ان سے تاؤس نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب ہجرت مکہ سے مدینے کے لیے باقی نہیں رہی البتہ حسن نیت اور جہاد باقی ہے اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراں نکل جاؤ صحیح بخاری حدیث عمر 3077 ابن جریج بیان کرتے تھے کہ ہم نے آتا سے سنا تھا وہ بیان کرتے تھے کہ ماہ عبید بن عمر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ سبیر پہاڑ کے قریب قیام فرما تھی آپ نے ہم سے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر پتہ دی تھی اس وقت سے ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا سبیر مشہور پہاڑ ہے صحیح بخاری حدیث عمر 3080 حسین نے خبر دی انہیں سعاد بن عبیدہ نے اور انہیں ابی عبد الرحمن نے اور وہ عثمانی تھے انہوں نے ابن عطیہ سے کہا جو علوی تھے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے صاحب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس چیز سے خون بہانے پر جرت ہوئی میں نے خود ان سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے اور زبیر بن عوام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ہدایت فرمائی کہ روزہ خاخ پر جب تم پہنچو تو تمہیں ایک عورت سارا نامی ملے گی جس سے حاتب بن بلتعا رضی اللہ عنہ نے ایک خط دے کر بھیجا ہے تم وہ خط اس سے لے کر آؤ چنانچہ جب ہم اس باغ تک پہنچے ہم نے اس عورت سے کہا خط لا اس نے کہا کہ حاتب رضی اللہ عنہ نے مجھے کوئی خط نہیں دیا ہم نے اس سے کہا کہ خط خود بخود نکال کر دے دے ورنہ تلاشی کے لیے تمہارے کپڑے اتار لیے جائیں گے تب کہیں اس نے خط اپنے نیفے میں سے نکال کر دیا جب ہم نے وہ خط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے حاتب رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا انہوں نے حاضر ہو کر ارز کیا حضور میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں اللہ کی قسم میں نے نہ کفر کیا ہے اور نہ میں اسلام سے ہٹا ہوں صرف اپنے خاندان کی محبت نے اس پر مجبور کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مہاجرین میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے رشتدار وغیرہ مکہ میں نہ ہو جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں اور ان کی جائدات کی حمایت نہ کراتا ہو لیکن میرا وہاں کوئی بھی آدمی نہیں اس لیے میں نے چاہا کہ ان مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات کی تصدیق فرمائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اس کا سر اتارنے دیجئے یہ تو منافق ہو گیا ہے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ اہلِ بدر کے حالات سے خوب واقف تھا اور وہ خود اہلِ بدر کے بارے میں فرما چکا ہے کہ جو چاہو کرو ابو عبد الرحمان نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسی ارشاد نے کہ تم جو چاہو کرو اون رزی پر دلیر بنا دیا ہے صحیح بخاری حدیث عمر 3081 حمید بن الاسود نے بیان کیا ان سے حبیب بن شہید نے اور ان سے ابن ابی ملیقہ نے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا تمہیں وہ قصہ یاد ہے جب میں اور تم اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تینوں آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے تھے عبداللہ بن جعفر نے کہا ہاں یاد ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور تمہیں چھوڑ دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار بیاسی صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم سب بچے سنیت الودا تک آپ کا استقبال کرنے گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار تیراسی زہری نے بیان کیا کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم سب بچے سنیت الودا تک آپ کا استقبال کرنے گئے تھے جویریہ نے بیان کیا ان سے نافینے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوتے تو تین بار اللہ اکبر کہتے اور دعا پڑھتے انشاءاللہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں ہم توبہ کرنے والے ہیں اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں اس کی تعریف کرنے والے اور اس کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے لیے لشکر کو اسی اکیلے نے شکست دے دی صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار چوراسی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ بنو لحیان میں جو چھے ہجری میں ہوا اسفان سے واپس آتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے سواری پر پیچھے ام المومنین حضرت صفیہ بن تحی رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیا تھا اتفاق سے آپ کی اونٹنی پھسل گئی اور آپ دونوں گر گئے یہ حال دیکھ کر ابو طلحہ بھی فوراً اپنی سواری سے کود پڑے اور کہا یا رسول اللہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کوئی چوٹ تو نہیں لگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے عورت کی خبر لو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے قریب آئے اور وہی کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا اس کے بعد دونوں حضرات کی سواری درست کی جب آپ سوار ہو گئے تو ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہو گئے پھر جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہم اللہ کی طرف واپس ہونے والے ہیں توبہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی حمد پڑھنے والے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا برابر پڑھتے رہے جہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پچاسی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ اور ابو تلہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا رکھا تھا راستے میں اتفاق سے آپ کی اونچنی پھسل گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے اور ام المومنین بھی گر گئیں ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر ارج کیا اے اللہ کے رسول اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کوئی چوٹ تو حضور کو نہیں آئی آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن تم عورت کی خبر لو چنانچہ انہوں نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا پھر ام المومنین کی طرف بڑھے اور وہی کپڑا ان پر ڈال دیا اب ام المومنین کھڑی ہو گئیں پھر ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے آپ دونوں کے لیے اونٹنی کو مضبوط کیا تو آپ سوار ہوئے اور سفر شروع کیا جب مدینہ منورہ کے سامنے پہنچ گئے یا راوی نے یہ کہا کہ جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں توبہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی تعریف کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار چھے آسی محارب بن دسار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مائن جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے مسجد میں جا اور دو رکت نفل نماز پڑھ صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار ستاسی ابن جریج نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عبدالرحمان بن عبداللہ بن قعب نے ان سے ان کے والد عبداللہ اور چچا عبیداللہ بن قعب نے اور ان سے قعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دن چڑھے سفر سے واپس ہوتے تو بیٹھنے سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکت نفل نماز پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار اٹھاسی وقی نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں مہارب بن دسار نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے غزوہ تبوگ کے ذات الرقا سے تو اونٹ یا گائے زباہ کی راوی کو شباہیں معاظم بری نے اپنی روایت میں کچھ زیادتی کے ساتھ کہا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے مہارب بن دسار نے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا تھا دو اوقیا اور ایک درہم یا راوی کو شباہ ہے کہ دو اوقیا دو درہم میں جب آپ مقام سرار پر پہنچے تو آپ نے حکم دیا اور گائے زباہ کی گئی اور لوگوں نے اس کا گوشت کھایا پھر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مجھے حکم دیا کہ پہلے مسجد میں جا کر دو رکت نماز پڑھوں اس کے بعد مجھے میرے اونٹ کی قیمت وزن کر کے انعیت فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر 3089 شعبہ نے بیان کیا ان سے مہارب بن دسار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس سفر سے واپس مدینہ پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مسجد میں جا کر دو رکت نفل نماز پڑھوں سرار مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر مشرق میں ایک جگہ کا نام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3090 حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جنگ بدر کے مال غریمت سے میرے حصے میں ایک جوان اوٹنی آئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جوان اوٹنی خمس کے مال میں سے دی تھی جب میرا ارادہ ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کروں تو بنی قنیقہ قبیلہ یہود کے ایک صاحب سے جو سنار تھے میں نے یہ تیک کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں ازخر گھاز چنگل سے لائیں میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ گھاز سناروں کو بیچ دوں گا اور اس کی قیمت سے اپنے نکاح کا ولیمہ کروں گا ابھی میں ان دونوں اوٹنیوں کا سمان پالان اور تھیلے اور رسیاں وغیرہ جمع کر رہا تھا اور یہ دونوں اوٹنیاں ایک انساری صحابی کے گھر کے پاس بیچی ہوئی تھی کہ جب سارا سمان فراہم کر کے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری دونوں اوٹنیوں کے کوہان کسی نے کاٹ دیا ہے اور ان کے پیٹ چیر کر اندر سے ان کی کلیجیاں نکال لی گئی ہیں جب میں نے یہ حال دیکھا تو بے اختیار رو دیا میں نے پوچھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اور وہ اسی گھر میں کچھ انسار کے ساتھ شراب پی رہے ہیں میں وہاں سے واپس آ گیا اور صیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا آپ کی قدمت میں اس وقت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ میں کسی بڑے صدمے میں ہوں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی کیا ہوا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں نے آج کے دن جیسا صدمہ کبھی نہیں دیکھا حمزہ رضی اللہ عنہ نے میری دونوں اٹھنیوں پر ظلم کر دیا دونوں کے کوہان کاٹ ڈالے اور ان کے پیٹ چیر ڈالے ابھی وہ اسی گھر میں کئی یاروں کے ساتھ شراب کی مجلس جمائے ہوئے موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی چادر مانگی اور اسے اوڑ کر پیدل چلنے لگے میں اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوئے آخر جب وہ گھر آگیا جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ موجود تھے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور اندر موجود لوگوں نے آپ کو اجازت دے دی وہ لوگ شراب پی رہے تھے حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملامت کرنا شروع کی حمزہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں شراب کے نشے میں مقمور اور سرخ ہو رہی تھی انہوں نے نظر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر نظر ذرا اور اوپر اٹھائی پھر وہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر نظر لے گئے اس کے بعد نگاہ اور اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناف کے قریب دیکھنے لگے پھر چہرے پر جما دی پھر کہنے لگے کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو یہ حال دیکھ کر آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ حمزہ بالکل نشے میں ہے تو آپ وہیں سے الٹے پاؤں واپس آگئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکل آئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکتانوے شہاب نے بیان کیا انہیں عروب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پرکے سے انہیں ان کی میراس کا حصہ دلایا جائے جو اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوفے کی صورت میں دیا تھا جیسے فدق وغیرہ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار بانوے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں فرمایا تھا کہ ہمارا گروہ انبیاء علیہ السلام کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا ہمارا ترکہ صدقہ ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصہ ہو گئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ترک ملاقات کی اور وفات تک ان سے نہ ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھ مہینے زندہ رہی تھی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر اور فدق اور مدینہ کے صدقے کی وراست کا مطالبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس سے انکار تھا انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے رہے ہوں گے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کا جو صدقہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے اہد خلافت میں دے دیا البتہ خیبر اور فدق کے جائداد کو عمر رضی اللہ عنہ نے روک رکھا اور فرمایا کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہیں اور ان حقوق کے لیے جو وقتی طور پر پیش آتے یا وقتی حادثات کے لیے رکھی تھی یہ جائداد اس شخص کے اختیار میں رہیں گی جو خلیفہ وقت ہو ظاہری نے کہا چنانچہ ان دونوں جائدادوں کا انتظام آج تک وزریعہ حکومت اس طرح ہوتا چلا آتا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تیرانوے ظاہری نے بیان کیا کہ محمد بن جبیر نے مجھ سے اسی آنے والی حدیث کا ذکر کیا تھا اس لیے میں نے مالک بن عوث کی خدمت میں خود حاضر ہو کر ان سے حدیث کے مطالق بطور تصدیق پوچھا انہوں نے کہا کہ دن چڑھ آیا تھا اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بلانے والا میرے پاس آیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ کو بلا رہے ہیں میں اس قاسد کے ساتھ ہی چلا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ایک تخت پر بوریا بچھائے بورے پر کوئی بچھونا نہ تھا صرف ایک چمڑے کی تکیہ پر ٹیکہ دیئے ہوئے بیٹھے تھے میں سلام کر کے بیٹھ گیا پھر انہوں نے فرمایا مالک تمہاری قوم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے میں نے ان کے لیے کچھ حقیر سی امداد کا فیصلہ کر لیا ہے تم اسے اپنی نگرانی میں ان میں تقسیم کرا دو میں نے عرص کیایا امیر المومنین اگر آپ اس کام پر کسی اور کو مقرر فرما دیتے تو بہتر ہوتا لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے یہی اسرار کیا کہ نہیں اپنی ہی تحویل میں بانٹ دو ابھی میں وہی حاضر تھا کہ امیر المومنین کے دربان جرفہ آئے اور کہا کہ عثمان بن افان عبد الرحمن بن عوف زبیر بن عوام اور سعد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں انہیں اندر بلالو آپ کی اجازت پر یہ حضرات داخل ہوئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے جرفہ بھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور پھر اندر آ کر ارج کیا علی اور عباس رضی اللہ عنہ کو بھی اندر آنے کی اجازت ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں انہیں بھی اندر بلالو آپ کی اجازت پر یہ حضرات بھی اندر تشریف لے آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا امیر المومنین میرا اور ان کا فیصلہ کر دیجئے ان حضرات کا جھگڑا اس جائدات کے بارے میں تھا جو اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نظیر کے اموال میں سے خمس کے طور پر ان آیت فرمائی تھی اس پر حضرت عثمان اور ان کے ساتھ جو دیگر صحابہ تھے کہنے لگے ہاں امیر المومنین ان حضرات میں فیصلہ فرما دیجئے اور ہر ایک کو دوسری کی طرف سے بے فکر کر دیجئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو پھر ذرا ٹھہریے اور دم لے لیجئے میں آپ لوگوں سے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو کچھ ہم انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خود اپنی ذات گرامی بھی تھی ان حضرات نے تصدیق کی کہ جی ہاں بے شک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ علی اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے ان سے پوچھا میں آپ حضرات کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے یا نہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ایسا فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں سے اس معاملے کی شرح بیان کرتا ہوں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس غنیمت کا ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا تھا جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی دوسرے کو نہیں دیا تھا پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت سرمائی وَمَا عَفَعَ اللَّهَ عَلَى رَسُولِهِمْ مِّنْهُمْ سے اللہ تعالی کے ارشاد قدیر تک اور وہ حصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رہا مگر قسم اللہ کی یہ جائداد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو چھوڑ کر اپنے لیے جوڑ نہ رکھی نہ خاص اپنے خرچ میں لائے بلکہ تم ہی لوگوں کو دیں اور تمہارے ہی کاموں میں خرچ کی یہ جو جائداد بچ رہی ہے اس میں سے آپ اپنی بیویوں کا سال بھر کا خرچ لیا کرتے اس کے بعد جو باقی بچتا وہ اللہ کے مال میں شریک کر دیتے جہاد کے سامان فراہم کرنے میں خیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی میں ایسا ہی کرتے رہے حاضرین تم کو اللہ کی قسم کیا تم یہ نہیں جانتے انہوں نے کہا بے شک جانتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہ سے کہا میں آپ حضرات سے بھی اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں دونوں حضرات نے جواب دیا کہ ہاں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں اور اس لیے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مخلص جائدات پر قبضہ کیا اور جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے مسارف کیا کرتے تھے وہ کرتے رہے اللہ خوب جانتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے اس طرز عمل میں سچے مخلص نیک و کار حق کی پیروی کرنے والے تھے پھر اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نائب مقرر ہوا میری خلافت کو دو سال ہو گئے ہیں اور میں نے بھی اس جائدات کو اپنی تحویل میں رکھا ہے جو مسارف حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں کیا کرتے تھے ویسا ہی میں بھی کرتا رہا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس میں اپنے اس طرز عمل میں سچا مخلص اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں پھر آپ دونوں میرے پاس مجھ سے گفتگو کرنے آئے اور بل اتفاق گفتگو کرنے لگے کہ دونوں کا مقصد ایک تھا جنابِ عباس آپ تو اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا پھر علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دعویٰ پیش کرنا تھا کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس انہیں ملنی چاہیے میں نے آپ دونوں حضرات سے عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے کہ ہم پیغمبروں کا کوئی میراس تقسیم نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے پھر مجھ کو یہ مناسب معلوم ہوا کہ میں ان جائدادوں کو تمہارے قبضے میں دے دوں تو میں نے تم سے کہا دیکھو اگر تم چاہو تو میں یہ جائدادیں تمہارے سپورت کر دیتا ہوں لیکن اس اہد اور اس اقرار پر کہ تم اس کی آمدنی سے وہ سب کام کرتے رہو گے جو آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں کرتے رہے اور جو کام میں اپنی حکومت کے شروع سے کرتا رہا تم نے اس شرط کو قبول کر کے درخواست کی کہ جائدادیں ہم کو دے دو میں نے اسی شرط پر دے دی حاضرین کہو میں نے یہ جائدادیں اس شرط پر ان کے حوالے کی ہیں یا نہیں انہوں نے کہا بے شک اسی شرط پر آپ نے دی ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں میں نے اسی شرط پر یہ جائدادیں آپ حضرات کے حوالے کی ہیں یا نہیں انہوں نے کہا بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر مجھ سے کس بات کا خیصلہ چاہتے ہو کیا جائداد کو تقسیم کرانا چاہتے ہو قسم اللہ کی جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہے میں تو اس کے سوا اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر تم سے اس کا انتظار نہیں ہو سکتا تو پھر جائداد میرے سپورٹ کر دو میں اس کا بھی کام دیکھ لوں گا صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار چورانوے ابو حمزہ زبائی نے بیان کیا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ابو حمزہ زبائی نے بیان کیا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ قبیلہ عبدالقائز کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ہمارا تعلق قبیلہ ربیہ سے ہے اور قبیلہ مذر کے کفار ہمارے اور آپ کے بیچ میں بستے ہیں اس لیے ان کے خطرے کی وجہ سے ہم لوگ آپ کے خدمت میں صرف عدب والے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں آپ ہمیں کوئی ایسا واضح حکم فرما دیں جس پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہے اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آسکے ہیں انہیں بھی بتا دیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں نماز قائم کرنے کا زکاة دینے کا رمضان کے روزے رکھنے کا اور اس بات کا کہ جو کچھ بھی تمہیں غریمت کا مال ملے اس میں پانچوں حصہ خمس اللہ کے لیے نکال دو اور تمہیں میں دبا نقیر ہنتم اور مزفت کے استعمال سے روکتا ہوں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار پچ چانوے ابو زناد نے بیان کیا انہیں اعرج نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث میرے بعد ایک دینار بھی نہ بانٹیں میرا ترکہ تقسیم نہ کریں میں جو چھوڑ جاؤں اس میں سے میرے عاملوں کی تنخواہ اور میری بیویوں کا خرچ نکال کر باقی سب صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھانوے عبداللہ بن عبی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسامہ نے کہا ہم سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے گھر میں عادے وصق جو کے سوا جو ایک تاق میں رکھے ہوئے تھے اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کسی جگر والے جاندار کی خوراک بن سکتی میں اسی میں سے کھاتی رہی اور بہت دن گزر گئے پھر میں نے اس میں سے ناب کر نکالنا شروع کیا تو وہ جلدی ختم ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ستانوے ابو عسیح نے بیان کیا کہا کہ میں نے عمرو بن حارج سے سنا وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنے ہتھیار ایک سفید خچر اور ایک زمین جسے آپ خود صدقہ کر گئے تھے کہ سوا اور کوئی ترکہ نہیں چھوڑا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اٹھانوے معمر اور یونس نے خبر دی ان سے ظاہری نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مصود نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحارہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مرضو الوفات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بہت بڑھ گیا تو آپ نے سب بیویوں سے اس کی اجازت چاہی کہ مرض کے دن آپ میرے گھر میں گزاریں اس کی اجازت آپ کو مل گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نن نانوے نعفے نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابن ابی ملیقہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میری باری کے دن میرے حلق اور سینے کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی اللہ تعالی نے وفات کے وقت میرے تھوک اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو ایک ساتھ جمع کر دیا تھا بیان کیا وہ اس طرح کہ عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی مسواق لیے ہوئے اندر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چبا نہ سکے اس لیے میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میں نے اسے چبانے کے بعد وہ مسواق آپ کے دانتوں پر ملی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو موسیقی